اللہ حجیب بابا جو کہ تم کیا کہنے سب ہے خان صاحب سے مائک لے لیا ہے اللہ خیر کرے خان صاحب کے سامنے بولنا میرے بس کا روک تو نہیں تھا لیکن میں نے اپنے آپ پر بھی زبطستی کی اور آپ سارے دوستوں پر مجھے ماف کر دینا خان صاحب کا رات کو جو سیرت النبی پر خطاب تھا ملاد رسول پر فاطمہ جناب پارک میں وہ دلوں کے اندر جانے والا خطاب تھا میں اچھی تقریر نہیں کر سکتا لیکن میں تقریر کو سمجھتا ہوں خان صاحب کا جو اقوام متعدہ والا خطاب تھا وہ امت مسلمہ کے اندر چلا گیا ہے وہ بار نہیں نکلے گا ابھی جس مافیہ کے پیشے خان صاحب آپ لگے ہوئے ہیں ان کے انشاءاللہ یہ آخری تحینگی یہ آخری دور میں تاخر ہو چکے ہیں جب کوئی حرام خور مرتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیر لگاتا ہے آپ صبح کی ازام سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائے کریں تحجت کی نماز میں تحجت کی نماز پڑھیں اور جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے جب آپ پریشان ہو تو تحجت کی نماز میں رو پڑھا کریں اور آقا قریم علیہ السلام کو یاد کر کے ان سے یہ عز کیا کریں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مشکل ہے اپنے رب سے یہ حل کروا کے دیں انسان اللہ حل ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو خان صاحب تعلیمی نصاب یہ اتنا بڑا کام ہے جو سریوں بعد یاد رہے گا تعلیمی نصاب جہاں جہاں پر آپ کے پاس حکومت ہے تعلیمی نصاب کم از کم میٹرک تک ایک کر کے جائیں ماشاءاللہ اس دنیا سے اور دوسری بات تھانہ اور کچھری یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو خان صاحب اورا پاکستان تو آپ کے ساتھ ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جس لین پر آپ جا رہے ہیں اللہ کریم آپ کو کامجاب کرے گا اور ہم سب آپ کے ساتھ پڑھیں